فرانس کے دارال حکومت پیرس میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کارکونان اور دیگہ کمیونٹی افراد کی جانب سے پاکستان میں جاری پی ٹی آئی مخالف کاروائوں پر بھرپور احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرین نے پلیکارڈ اٹھا رکھے تھے اور ان کی جانب سے بھرپور نعرے بازی کی گئی پاکستان تحریک انصاف کی مقامی قیادت کی جانب سے مظاہرین سے خطاب بھی کیا گیا جن میں سینئر رہنماؤں یاسر قدیر، افضال دھل، تاہر محمود، انام اللہ، ناصرہ فاروقی، نینہ خان، شبانہ چودری اور آصفہ حاشمی شامل تھے پاکستان تحریک انصاف فرانس کے رہنماؤں یاسر قدیر کا اپنے خطاب میں کہنا تھا پاکستان کی تحریف میں کبھی آسانی ہوا گئے کورتوں اور بچوں کے اوپر ایسے تشتر کیا گیا یہ جو پیرہ جماعتی پی ڈی ایم کا اتحاد ہے انہوں نے بلک میں اندر تمام انسانی اور جمہوری قدروں کو تعمال کر کر آتی ہے اس وقت امران خان پی ڈی ای کی لیڈرشپ اور کارکنان کے اوپر بہت ہی مشکل وقت ہے اور ہم یہاں پر پیرنس میں اس لیے کچھے ہوئے کہ ان کو ازاد اظہار یک جیسی کر سکے اور ان کو بتا سکے کہ پاورسیز میں فرانس میں بسنے والی بھی پاکستانی آپ کے ساتھ کڑے ہیں آپ کے پیچھے کڑے ہیں ہم نوہ مری کو جو تو چھوا اس کی پرپور مذہبت بھی کرتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں بولا چاہیے اس موقع پر محترمہ ناصرہ فاروقی کی جانب سے بھی مظاہرین سے خطاب کیا گیا ان کا کہنا تھا ٹیریک انصاف کے بانی جانب امران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اداروں کی ہمیشہ عزت کی ہے اور اداروں کو ہمیشہ انہوں نے برائیڈی بر رکھا ہے اور جتنے بھی انہوں نے جلسے کیے ہیں پورا مند جلسے کیے ہیں اور ان کے اخلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے آج ہم لوگوں نے جو فرانس میں پاکستانی پی ٹی آئی فرانس چپٹر نے جو احتجاج کیا ہے وہ اس نے کیا ہے کہ پاکستانی ہماری جو بھائی ہیں پاکستان میں پی ٹی آئی کے تمام مراکین جنہیں غیر قانونی طورتہ حشانست میں لیا گیا ہیں اور تیس سے زائد ہمارے بھائیوں کو جو گولی مار دی گئی ہے زل شاہ سمیت ہم چاہتے ہیں کہ ان کے لئے آغاز اٹھائیں اور یہ تمام جو ظلم و بربریت کا جو لوگوں نے تماشا کے لگایا وہ ہے اس کو بند کیا جائے قانون کو عزت سے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جنہ خواتین وہ خاصتے ہیں جس طرح سے گھروں میں گھس کے تذلیل کیا گیا ہم اس کی مضمت کرتے ہیں